السلام علیکم میرا نام علی ہے ویلکم ٹو سنڈے کے سنڈے کیو این اے سیشن ٹاپ فین آف دا ویک بھی واپس آگئے ہیں اور بہت زیادہ کیوریز آرہی تھی جن کو ہم نے کلیر کرنا ہے آج کی اس اپیسوڈ میں اور آپ نے اگر دیکھنا ہو اپنا ریلیونٹ پوائنٹ ریلیونٹ ٹاپک تو ٹائم سیم جو ہے نا وہ آویلیبل ہے ٹاپ فین آف دا ویک کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ نئے ویور ہیں تو بھائی ہماری ویڈیوز جو سب سے زیادہ پرفارم کرتی ہے جس میں لائک کمنٹ اور ویوز زیادہ ہوتے ہیں لاسٹ ففٹین ڈیز میں سے اس ویڈیو میں سے ہم ایک ٹاپ فین آف دا ویک سوفٹر کے ثورت نکال لیتے ہیں اور ہر پندرہ دن بعد دو ٹاپ فین آف دا ویک ہوں گے جن کو سرپرائز ہمارے طرف سے کوئی نہ کوئی گیوے بھیجائے گا پرابلی سمارٹ ووچ ہو سکتی ہے پرابلی بلوڈ ہوتا ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمیں برینڈ سے آ رہا ہوتا ہے کلابریشن کے لیے اور ہم آگے آپ لوگوں میں ڈیسیبویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پہلے ٹاپ فین آف دا ویک کی بات کرتے ہیں تو زین چودری ہیں ٹاپ فین آف دا ویک پہلے والے اور دوسرے والے ہیں عظیم علی سیتو جن کی اس طرح سے آئیڈی ہے آپ دونوں کو دونوں کو مبارک ہو بھائی کانگریٹس دونوں کو آپ نے کانٹیک کرنا ہے اس والے ایمیل ایڈریس پر آپ کا سرپرائز گفٹ آپ کو ملنا آئے گا اگر آپ اس پر صحیح طریقے سے کانٹیک کرتے ہیں اگلے کوششن کی بات کر لیتے ہیں ہم دریکلی آجاتے ہیں کوششن کی بات کرتے ہیں سیمسنگ اے تیٹی پائیو اے پیفٹی پائیو کو ہم نے کل ہی کور کیا اور بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی قیمتوں میں پرائیس کٹ لگے گا پہلے تو کل بہت سارے دوست کر رہے ہیں یار علی بھائی آپ نے ان کو اچھا کیسے کہ دیا دیکھو پاکستان کی انسیڈنیٹی کا آپ کو پتہ ہے اور دوسرا میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں میں نے انکلوڈ پیڈ پرموشن ڈالاوا ہے کمنٹ میں بھی اور سٹارٹنگ میں بھی that mean کہ یہ ویڈیو صرف اور صرف اس فون کا ایک فرسٹ لوک یا امپریشنز کے لیے ہے اور عمومن برینڈز ہم سے کلائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں میرا بھی ایک پرسنل ذاتی بہت ایکسپینس ہوتا ہے لڑکے ہیں جن کی تنخواہیں میں نے دینی ہوتی ہیں ایکویپنٹ میں پیسہ لگا ہوا ہے لیکشٹی بل ہے سٹوڈیو کا کرایا ہے تو اگر میں صرف مونیٹائزیشن کے اگر پاکستان کی بات قنون ہو تو بھائی یہ صرف ایک لڑکے کی تنخواہ بھی نہیں پوری کر سکتا اب یہ بات یاد رکھے گا تو ہمارے کچھ کلائبریشن ہوتے ہیں ان کلائبریشن میں ہم انکلوڈ پیڈ پرموشن لکھ رہے ہوتے ہیں اور فرسٹ جو ویڈیو مطلب جیسے ایک لیٹس اپوز کوئی فون ہے اس کی پہلی ویڈیو آ رہی ہے دیٹ مین کے وہ فون کی صرف ہم ایک شوکس کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس فون میں یہییی ویڈینٹ آئے گا یہیییی سپیسپیکیشن ہے کہ یہ قیمت آئے گی آپ اپنا اپنی 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 کمن سیکشن میں فری فری ہو کے نا بلکل فیل فری کر کے آپ لکھ سکتے مسئلہ نہیں ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوگا برینٹس کو جانا چاہیے کہ بھئی ہاں یہ تو آڈینس سمجھ دار ہو گئی ہے یہ لوگ سمجھ دار ہو گئے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ پرائز ہے دس گہرہ بارہ ہزار پندرہ ہزار اے فیفٹی فائی ہے بیس پچیس بیس اک ہزار اے تڑی فائی ہے میں نے ایک دن پہلے والی ویڈیو میں پریڈٹ کیا تھا کہ یہ کم قیمت ہونے چاہیے بھائی جو لوگ مجھے انٹرنیشنل مارکٹ سے دیکھ رہے ہیں یا میرے کچھ فالورز ہیں دوبائی یوئی کے ان کو بھی تو میں نے بتانا ہے کہ پروڈکٹ کیسی ہے کیسی نہیں اور میں نے اپنے چینل پر سیریز بنائی بھی ہے بیس باکس پیک بیس یوز فون کمپیریزنز میں لے کے آتا ہوں فیچر ویڈیوز میں کر رہا ہوتا ہوں کہ تیر تین ویڈیو ٹوک پر 3 reason to buy 3 to not وہ کس وجہ سے لے رہا ہوتا ہوں وہ میری کوئی بھی پیٹنی ہوتی وہ صرف آپ لوگوں کے لیے بن رہی ہوتی ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط کے برے بتاؤ تو کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو جو پہلی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے انبوکسنگ کی اس میں مجھے سپورٹ دکھانا ہے آپ نے اور باقی ویڈیوز میں میں آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں اور یہ آپ ویڈیوز دیکھا کرو یہ جو بیسٹ باکس پیک والی ہوتی ہے بیسٹ گیمنگ فونز والی ہوتی ہیں یہ سیریز سب ہی آپ کے لیے کوئی بھی نہیں مناتا اس طریقے سے جو آپ کو میں نے گائیڈ کرنے کے لیے بنائی ٹھیک ہے میری number of quantities زیادہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن میں اپنی credibility سے compromise نہیں کر رہا ہوتا کہیں نہ کہیں ہمیں برینڈز کا بھی لیاز کرنا پڑتا ہے صرف ایک ویڈیو کی ہیڈ تک جب وہ ہمیں کوئی collaboration یا integration کر رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی celebrities بھی کر رہے ہوتی ہیں آپ ادھر تو جا کے اورپرائز نہیں لکھتے ادھر تو جا کے آپ یہ نہیں لکھتے بگے ہیں مطبع تو کیوں موبائل کو بھی پرموٹ کرتے ہیں بٹ میں تو آپ کو آگے صحیح طریقے سے گائیڈ کر رہا تھا اور میری یہ duty ہے اگر میں صحیح طریقے سے گائیڈ کروں فونز کے اندر اس دفعہ specification no doubt improvement A55 میں تو میں نے بہت دیکھی ہے بٹ میں یہ justify نہیں کر رہا کہ پاکستان میں اس کی قیمت آپ کے پیسوں کے حساب سے اچھی ہے اور used اور box pack phones کو compare کرنا بند کر دو kit phones اور box pack phones کو compare کرنا بند کر دو جنہوں نے box pack ہی لینا ہے وہ box pack کو box pack سے compare کریں kit phone جس میں لینا وہ kit phone کو kit phone کے ساتھ کریں دیکھو اگر ایک logic ہے چار سال پرانی گاڑی آج کی نئی گاڑی سے تھوڑی سستی ہوگی یا اچھی بھی ہوگی تو آپ اس کو نئی گاڑی سے کیسے compare کر لوگے ایک مثال ہے نا use to use ہے نا بھائی تھوڑی سی logic آپ نے سمجھ لی تھوڑی سی logic میں آپ کو کوشش کروں گا سمجھا دوں گا اگر میری بات کسی کو بری لگی ہے for god's sake ignore کرنا اللہ کی رضا کے لیے پر میرا کام ہے اپنی family جو میری mastect family ہے اس کو صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھا دینا تو کہیں نہ کہیں آپ نے میرا لیاز کرنا ہے پہلی جو ویڈیو آتی ہے اور کہیں نہ کہیں انشاءاللہ طلب میں آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتا رہوں گا A35 اور A55 کی پرائس کٹ تین چار مہینے کے اندر اندر ہی لگ سکتی ہے فارن تو نہیں لگے گی ہاں آفٹر مارکٹ میں کچھ ڈسکاؤن کے ساتھ آپ کو پانس سات دس ہزار روی ڈسکاؤن کے ساتھ آپ کو A55 بھی مل سکتا ہے پانس سات دس ہزار دیپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ مارکٹ میں سٹاک دیں گے کیا ہے کیا نہیں فون کیسے ہیں یہ آنے والے ٹائم میں کمپیریزنز یا کوئی چیز ایسی بتا رہی ہوگی تب اس میں میں اپینین ضرور دے رہا ہوں گا ضروری نہیں ہے کہ بھائی برینڈ نے ایک فون اگر مجھا بھیج دیا کلابریشن کے لیے تو میں بالکلی لیٹ جاؤں ایسا نہیں ہے آپ کو پتا ہے لیٹنے والا بندہ میں نہیں ہوں جو مجھے چار پان سال چھ سال سے فالو کر رہے ہیں ان کو پتا ہے میں لیٹنے والا نہیں ہوں میں کہیں کہ یہ اپنا اپینین جو ہے نا وہ باعث نہیں رکھوں گا میں اپنا اپینین ڈریکٹلی دے دیتا ہوں اور آج بھی اسی چینل پر کل ابھی ویڈیو کی ہے اسی چینل پر میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو پرائیس کو دوبارہ دیکھنا چاہیے ریکنسیل کرنا چاہیے پچھلے پورے سال کی ایکسپینینسے سامسنگ کو سیکھنا چاہیے کمپیٹیشن کتنا ہو گیا ہے یہ بھی سیکھنا چاہیے پھر پرائیس کو سیٹ کرنا چاہیے پاکسانی مارکٹ میں اگلی کوئیسن کی بات کرتے ہیں تو عمریہز کہتے ہیں انفرنکس نوٹ 40 پرو پر بھی کیا بھائی پرائیس کٹ لگے گا جیسے انفرنکس نوٹ 30 پرو پر لگا تھا انفرنکس نوٹ 40 پرو پر نہیں لگے گا یہ دو تین مہینے سٹوک آئے گا اس کے بعد ڈسکونٹینیو کر دیں گے جیسے 030 کے اوپر پرائیس کٹ اچھا فون بتاتے ہیں دیکھو بھائی یوز فون تو آپ کو مل جائیں گے کٹ فون مل جائیں گے جو اچھے تھوڑے بہت ہوتے ہیں سپیسفیکشن کے حساب سے اگر دیکھتے ہو کنڈیشن آپ نے دیکھنی لینے اس پہلے لیکن اگر آپ ڈبا بھائی کی بات کرتے تو بھائی اے 15 جیسے فون مل رہے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنے بیسوں میں اپنی پرائیس کو جیسفائی کرتے ہیں سکرین ایکسپیرینس بہت میٹر کرتا ہے اور باقی چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ سامسنگ والا کوئی نیا فون آپ کو اس طرح سے ویلیو پروائیڈ کر رہا ہو بھائی جی سیال امیر کہتے ہیں موٹو ایج فیفٹی فیوجن پاکستان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا بھائی فیلحال پاکستان میں اس ٹائم نہیں آئے گا اگلے قصہ کی بات کرتے ہیں تو فیلوک اہلے کہتے ہیں ڈیونٹ 13 pro plus وسیس سامسنگ ای 55 چھوٹا سا کمپیریزن کر دیتا ہوں ریدمی نوڈ 13 pro plus کا ہارڈویر ریم روہ سکرین دول سپیکر کولیٹی وان ٹوینڈ وارٹ فاست سارجنگ یہ زیادہ بیٹر ہوگی لیکن سامسنگ کی جو ویڈیوز ہے وہ مجھے زیادہ بیٹر لگی ہیں یو آئے اپ ڈیٹس زیادہ ہیں یہ چیز اپنے مینڈ میں رکھنی ہے تو کائنڈ آف بارہ جی بی پانسو بارہ جی بی کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے یہاں آٹھ دو سو چھپنے مطلب ڈبل ہو جاتی ہے ساری چیزیں تھرڈین پرو پلس تھوڑا ویلیو فور منی ہوگا باقی کمپیرزن لے کے آنگا پھر بتا دوں گا آپ کو تسلی سے شبز جان کہتے ہیں موٹو ایس سیریز پاکستان میں کب آ رہی ہے اور اس کی کیا پرائز ہوگی موٹرولا کی فیکٹری یہ بھی موٹرولا کی فیکٹری پاکستان میں جولائی تک تیار ہوگی پھر موٹرولا کی زیادہ فون آنے والے ہوگی ابھی بھائی نے پوچھا موٹو ایس فیوجن کب آئے گا بھائی پاکستان کی مارکیٹ ابھی بہت سٹرگل کر رہی ہے پلیز آپ لوگ انڈیا کی مارکیٹ اور پاکستان کی مارکیٹ کو کمپیر کرنا چھوڑ دو انڈیا کی مارکیٹ ایک عرب سے اوپر کے لوگ ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں چند کروڑ لوگ ہیں 20-25 کروڑ آبادی ہے پانچ سات کروڑ یوزر ہے موائل فون کا پروپر سمارٹ فون کا اس میں سے بھی عادے بندے میڈل کلاس کے دس بیس ہزار پیس تیس ہزار والا فون چلاتے ہیں اس سے اوپر والے تھوڑے سے چالیس پچانس ہزار والے چلاتے ہیں یہ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ والی ڈیوائس زیادہ زیادہ ایک لاکھ بندہ یوز کرتا ہوگا 10 لاکھ بھی کرتا ہو کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کی مارکیٹ میں جب برینڈ آتا ہے نا اس کو بزنس دیکھنا پڑتا ہے تو پاکستان کی مارکیٹ اتنی ہیلڈی نہیں ہے جتنی انڈیا کی مارکیٹ ہے اور انڈیا کی مارکیٹ میں پی ٹی اے جیسا ٹیکس نہیں ہے وہاں مینیفیکچرر سارے فون کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اچھا ریٹ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک چیز دوسری انڈیا اور پاکستان میں لینگویج بریئر نہیں ہے پیسہ میں بریئر نہیں ہے مطلب وہ پرائز بتاتے ہیں ان کی کسی بھی پروڈکٹی اگر تین سہزار روپیا پرائز ہے پاکستان کے اندر یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ چھاڑھے تین تین روپے میں انڈیا روپیا ہے ویلیو اب اگر آپ تین سہزار کو تین سے بھی ملٹیپلائی کروکے نویہ دار روپیا ہوگی اگر وہ یہاں پر مینیفیکچر نہیں ہوا ہوا تو پھر زیادہ پیسے پہنچ جاتے ہیں اگر وہ مینیفیکچر اسیمبل ہو رہا ہے پاکستان میں تو پھر اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے تھوڑا سا ایکس کا وہ ڈیسٹیویشن بھی ہے مارکٹنگ مارجن بھی ہے کرتے کراتے ہیں وہ جو تین سہزار روپے انڈیا والی پروڈکٹ انڈیا میں تین سہزار گئے وہ پاکستان میں ڈیڑھ لاک کے اراؤنڈ لانچ ہو رہی ہوتی ہے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ایک لاکھ بیس تین سہزار روپے میں مل رہی ہوتی ہے تو پلیز ڈانڈ کمپیر انڈیا مارکٹ ٹو پاکستان مارکٹ پاکستانی مارکٹ میں گروتھ ضرور ہے بٹ جب تک پیسہ یا ایکانومی سٹرانگ نہیں ہوگی تو گروتھ کیسے ہوگی ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے انڈیا کے مارکٹ کے مارکٹ کے فون جو آ رہا ہوں یہاں بھی لہنچو ہاں پاکستان کی مارکٹ کے رہا بات کرتے تو کو ریپلیس کرے گا جی اٹی فور ابھی یہ لوگ کانٹینیو رکھیں گے اس کو کہیں پر جا کے جون این یا جولائی کے سٹارٹ میں لوگ سکپ کریں گے تو پراببلی تب آپ کو موٹرولا کی کوئی ایج سیریز والے فون دیکھنے کو ملے اور جب تک فیکٹری تیار نہیں ہوگی اسیمبل نہیں ہوں گے یہاں پر فون تب تک کسی بھی کمپنی کو ریٹ سیٹ کرنے میں مشکلاتوں کا سامنا رہے گا اگلے قوشن کی بات کرتے ہیں زیشان کہتے ہیں سر زیٹی کی گیونگ فون پاکستان میں لانچ کب ہوں گے جون اینڈ میں ابھی ایکسپیکٹ یہ ہی کیا جا رہا ہے اور پہلے اس سے جو انو بیا کی فوکس سیریز ہے وہ پاکستان کی مارکٹ میں آئے گی یہ میں اینڈ یا جون کے پہلے ویک میں اگلے قوشن کی بات کرتے ہیں تو اتفاق ملک کہتے ہیں علی بھائی اوپو رینو ٹویل پرو پاکستان میں لانچ ہوگا یس ابھی تک تو یہی خبر ہے گلوپل مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہیں 23 سریático式 چائنہ کی مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہیں گلوپل مارکٹ میں سننے میں آیا ہے کہ 20 جون سے 25 جون کی دربیان کہیں کہیں لانچ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ جب گلوپل مارکٹ میں لانچ ہو رہے ہو جو اوپو نے اوپو رینو ٹویلیون سیریز سے کم بک کیا ہے پاکستان میں ہو سکتا ہے ایسے اوپو کا پلان ہو ہے ایک گلوبل مارکٹ الگ کام کرتی ہے جس میں یورپ کا آجاتا ہے ریجن یوائی کے ریجن آجاتا ہے میڈلی اس کے ریئے آجاتے ہیں محمد کہتے ہیں is buying reno 11F worth it and will it price decrease in future by the time 5,000 روپے کا cut لگے گا لیکن یہ next month ہمیں exactly پتہ لگے گا اگر ابھی لینا ہے تو ٹھیک ہے right now not a bad choice اگر آپ اس کو compare کرو گے کیمرا میں یا باقی چیزوں میں انفینکس کے فونس وغیرہ اگر یہ زیادہ بیٹر ہے 71,000 روپے کا پھون ہے پانچ دار کر لگے گا تو ستر ہزار سے نیچے آدائے گا شاہ زمان کہتے ہیں oneplus 9r یا note 40 pro بھائی oneplus 9r far better than van note 40 pro لیکن اگلا سوال ان کا یہی ہے کہ پوکو f6 پر اپگریڈ کرنا چاہیے تو پوکو f6 ایک لاکھ اسی سے دو لاکھ روپے تک آئے گا پاکستان کی پرائز میں نے بھی انڈیا والی مثال آپ کو دیئے انڈیا میں وہ تیس پینٹیس دار کا لانچ ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو انوائٹ کرو گے تو آپ کو جا کے کہیں پر ایک لاکھ سترسی دار بھی ٹیک سیشن پڑے گا f6 پر اپگریڈ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم ایک لاکھ بیس تیس دار روپے اور ڈالنا پڑے گا موڑی گل کہتی ہے ایک سو پچاس کے یا دو سو کے میں مجھے آئی فون لینا چاہیے یا سامسنگ دیکھو پہلے تو آپ یہ دیکھو نا کہ آپ کسی اس پر کمفرٹی بل ہو آئی فون اگر آپ بات کرتے ہو اس رینج کے اندر تو آپ کو آراؤنڈ کو 13 pro pro max تھوڑے سے پیسے ڈال کے پی ٹی اے والا ملتا ہے یا 12 pro max مل جاتا ہے تو 13 pro max ہے تو آپ کمفرٹی بل رہ سکتے ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ سامسنگ کے سی پی ڈی اپرو اس 23 ultra یا اس 22 ultra ملیں تو وہ آپ کو زیادہ ہی ویٹر ایکسپرینس کریں گے اگر آپ انڈرویڈ ڈیوزر ہو تو آئی فون ڈیوزر ہو تو آپ کے بات یہ دو چو آئیس ہیں 12 pro max یا 13 pro max یا 13 pro اگلے گویسن کی بات کرتے ہیں تو زیشان راجپود کہتے ہیں ریسرنلی using s21 fe شوڈ آئی شیف ٹو 835 اور v30 e نہیں ہے s21 fe صرف ہیٹ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے کیمرا میں بھی بیٹر ہے سکرین بھی بیٹر ہے ان دونوں فون سے اگلے گویسن کی بات کرتے ہیں تو سر وٹ شوڈ آئی بائی اے 55 اور s23 fe شیپ سیم ہے تقریباً ایکسپرینس سیم ہے قیمت میں بہت بڑا فرق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اے 55 ہی لینے چاہیے اگر آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار کے اراؤنڈ ملتا ہے تو کیمرا s23 fe کا بیٹر ہوگا اب سامالی کہتے ہیں شوڈ آئی ویٹ فور ریل می ٹویل پلاس اور ریل می نارزو سیونٹی پرو اور شوڈ آئی بائی رینو ایلیون رینو ایلیون ایف لیلو بھائی یہ دونوں فون نہیں آئیں گے پاکستان میں اگر یہ ریل می کی ٹویل پرو سیریز آتی تو لاک رپے کروس کرے گی اور نارزو سیریز اب پاکستان میں ریل می فوکس کری لی رہا کیونکو پتا کہ پاکستان کے اندر اگر زیادہ بائین پاور ہے نا تو بیس سے چالیس ہزار رو پے تک ہے تو اس میں تو نارزو سیریز کا فون ابھی فیلحال کوئی نہیں ہے لگ لے کے آرہے یہ سی سیریز کو ہی بیچیں گے نارزو کا کسی فون کو ری برینڈ کر کے سی سیریز میں لائیں گے یہ دھکاوسی کو لگائیں گے تو یہی چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور نیکس میں سی سیریز کا فون آرہا ہے ریل می کا کوئی نمبر سیریز کا فون ابھی فیلحال ان کا پلان نہیں ہے پاکستان کی رفیولا کہتے ہیں پینتالیس کے کی رینج میں ابھی کوئی فون لے لینا چاہیے ٹھیک ہے یا نیکس من کا ویٹ کرنا چاہیے نیکس من زیادہ زیادہ چالیس ہزار سے نیچے والے فون آرہے ہیں چالیس ہزار سے اوپر کوئی بھی ایسا فون نہیں آرہا جو ایکسا اوڈناری اچھا ہو ریسنٹلی پرائس کٹ بہت سارے فون پر لگاوا ہے انفینکس نوڈ فورٹی سپارک ٹوینٹی پرو پلس ریڈیوی نوڈ تھرٹین یہ سب ہی آپ کو تھوڑے بہت پیسے ڈال کے اٹھالیس پچاس ہزار پر اٹھالیس پچاس ہزار پر مل جاتے ہیں تو یہ فون آپ کو ڈسپلی کیمرہ نورمل ہے بات ڈسپلی آپ کو اچھا پروائیٹ کریں گے آپ کا ڈے ٹو ڈے کیشویل گیوزیج ہے تو آپ فون کو کنسیلر کر سکتے ہو ورنہ اگر آپ نے بہت اگڑی گیمنگ کرنی ہے بہت اگڑا کیمرہ چاہیے تو پلیز اگلے مہینے بھی کوئی فون نہیں آئے گا اس سے اگلے مہینے بھی کوئی فون نہیں آئے گا پھر آپ باکس پیک فون تو لیں نہیں سکو گے آپ کو کوئی یوز یا کٹ فون دیکھنا پڑے گا اگلے وقعصان کی بات کرتے ہیں تو منیب آزم کہتے ہیں ایس ٹوینٹی ون الٹرا پریز ڈاپ کے بعد کتنے کا ملتا ہے بھائی میں پریز بتانے کیلئے بہتا ہوں چلو بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے آج کل بتا لگائی کہ ایک لاکھ دس سے پندرہ ہزار روپے میں اس ٹی ون الٹرا سی پی آئی ڈی اپرو پاکستان میں ایک سو ٹی بھی بھالا ملتا ہے تو کائنڈ آف ایک زب دس چوائس اگر سامسک نے فون لینا ہے تو اگلی اگلی قسم کی بات کہتے ہیں تو محسن زمان کہتے ہیں بیس فون فور گیمیگ انہر ہنڈیڈ کے یا پہلے ڈیسائیڈ کرونا کہ آپ نے نیا لینا ہے یوز لینا ہے نیا میں تو صرف آپ کو کیمن 30 pro ہی 90 fps دیتا ہے یا پورا انہوں 11 f 60 fps دیتا ہے باقی آنے والے فون بھی کوئی سرینج کے اندر اگلے مہینی میں ایسے نہیں ہیں جو 60 یا 90 fps پروپر ہینل کر سکتے ہو ان دونوں فون میں سے چوز کر سکتے ہو باقی کوئی بھی میڈیا ریکلی ہو جی 99 ultimate ہو ہو ultra ہو کوئی بھی گیونگ ہرڈویر نہیں ہے دوسری چیز یوز میں snapdragon 8 gen 1 بھی مل داتا ہے snapdragon 888 بھی مل داتا ہے ان میں سے آپ کو اچھی کنڈیشن والا فون لے لو وہ آپ کو گیمنگ اچھی پروائیڈ کر رہے گا depend کے 4500 mh minimum بیٹری ہونی چاہیے اگلے قویسن کی بات کہتے ہیں تو ساتھ کیریٹر کہتے ہیں what do you think about oneplus in پاکستان officially یا ابھی سننے میں تو آیا last میں میں نے انٹرویو کیا تھا تو واجد بھائی نے بتایا تھا کہ یہ آ رہا ہے لیکن ابھی مجھے کسی ڈیسریبیٹر انٹ سے کوئی خبر نہیں ملی جیسے ملے گی تو میں ضرور بتاتا ہوں گا but oneplus اگر پاکستان میں officially آ بھی جاتا ہے تو under umbrella of opo آئے گا جیسے realmey کا کبھڑا کیا ہے تو ہو سکتا ہے oneplus کا بھی کبھڑا opo کر دے oneplus کو تھوڑا سا رائلیٹی دینی چاہیے flagship phones میں لیکن again مسئلہ وہیں آئے گا oneplus کے phone اگر official پاکستان میں آتے ہیں تو فیلال ان کی factory کوئی نہیں ہے تو مہنگے ہوں گے اور آپ لوگ پھر over price over price کہتے رہو گے پاکستان کی policy صحیح نہیں ہے policy صحیح ہوگی تو پھر آپ کو value for money device ملے گی لیکن زشان احمد کہتے ہیں 11T سے اپگریڈ کرنا ہے کسی kit phone پہ کروں یا box pack پہ کروں kit phones تو آپ کو بہت سارے مل لائیں گے وہ آپ پہ depend کرتا ہے ایک لگ بیسی سیزار کی range کے اندر samsung oneplus کے بہت سارے اچھے اچھے phone بھی مل لاتے ہیں آپ کو official PTA بھی ملتے ہیں CPID بھی مل لاتے ہیں v30e, redmi note 13 pro plus, poco x6 pro اور ساتھ کے ساتھ یہ ابھی samsung a55 آیا ہے ان کو experience کر لینا a55 آپ کو شاید off-line market میں CPID approved 10000 رو پہ تک بھی ملنے لگتا ہے box pack probably ابھی confirm نہیں ہے but probably آجائے بہت جلدی تو not a bad choice اگر اس پیسو میں دیکھتے ہیں تو اگر اکسن کی بات کرتے ہیں تو it's me wba پوچھتے ہیں reno 11F لینا چاہیے یا v30e reno 11F camera میں better ہے performance میں بھی تھوڑا سا better ہوگا ufs 3.1 کی وجہ سے 15000 روپے کا ڈیفرنس ہوگا یا 10000 روپے کا ڈیفرنس ہوگا تو آپ نے دیکھ لینا ہے v30e کا ڈسپلی اچھا ہے build اچھی ہے battery 500 mAh 44 watt ہے تو یہ آپ کو چیزیں اگر چاہیے تو v30e کا ویٹ کرو اضافہ 5G بھی آیا یہ بھی میں آپ کو داتا اضافہ 11F آپ کو ایک 70-70,000 روپے میں ملتا ہے تو لے لو حافظ مدنی کہتے ہیں ٹیکنو پوہا 6 پرو پاکستان میں کب آئے گا ٹیکنو پوہا 6 پرو پاکستان میں لانچ نہیں ہوگا جو مجھے ابھی تک انہوں نے کنفرم کیا ہے حمزہ خان کہتے ہیں ٹیکنو کیمن 30 پرو ورسیز ریڈوی نوڈ 13 پرو پلس بڑا الیلوجیکل سوال ریڈوی نوڈ 13 پرو ورسیز کیمن 30 پرو پوچھتے تو میں کہتا ہے کیمن 30 پرو لیکن اگر آپ ریڈوی نوڈ 13 پرو پلس کو کمپیر کرتے ہو تو ریڈوی نوڈ 13 پرو پلس کیمن 30 پرو سے بیٹھا رہا ہے پریمیر سے کمپیرزن میں لے کے آنگا لیکن پھر بھی میں یہ پریمیر کا کیمرہ بہت اچھا ہے ریڈوی نوڈ 13 پرو سے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں پرو پلس سے پریمیر کا ہے بڑ پرائس بھی زیادہ ہے اگر وہ ایک لاکھ پندرہ بیس ہزار کا فون ہوتا تو وہ اس ٹائم ساروں کو پھوڑ رہا ہوتا لیکن وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا فون اٹلیسٹ نہیں ہے اگلے گویسن کی بات کرتے ہیں تو ٹائم کنگ کہتے ہیں ہواوے کمنگ ٹو پاکستان یس دیفینیٹلی ابھی تک خبریں 40 پرسنٹ ایشور ہے کہ اس سال پاکستان میں ہواوے آنے والا ہے تو ایک اچھا ہیلدی کمپیٹیشن بھی ہوگا اگلے گویسن علی بھائی اسلام علیکم و علیکم السلام جنیت کہتے ہیں کہ پیگزل سکس کیمرہ کا گیمنگ کیلئے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے 45-50 دار میں میں نون پی ٹی اے ملتا ہے تو پھر کنسیلیٹر کر لو آئی فون 11 اور آئی فون ایکس کو کمپیٹ کرتا ہے پٹ دیٹ ڈیزن مین کہ وہ اس رینج میں آپ کی سم چلا دے گا لیکن اگر آپ نے پی ٹی اے پروب لینا ہے تو اقلاق پندرہ بیس ہزار دس ہزار اقلاق روپے ڈیپینڈ آن کنڈیشن میں ڈیوار آتی ہے اس رینج میں آپ کو بہت اچھی آپشن اور بھی مل جاتی ہیں تو نون پی ٹی اے آرہا ہے اس حساب سے اگر نون پی ٹی اے لینا ہے گیمنگ اچھی ہے بٹ اگین پیسہ بہت زیادہ لگ جاتا ہے لیکن ایک لاکھ کی رینج میں اور بھی بہت سارے فون کمپیٹ کرتے ہیں اس کو اوکی جیلی بھائی دکھاتے ہیں اور یہ پھر ان کی زلالت کر دیتے ہیں پوری باکستان کی مارکٹ میں یہ انووی ٹیکنولوجی کی تھوہ آتا ہے پہلے بھی آتا تھا پہلے جو لو کمپیٹیشن کم تھا کچھ چیزیں چل جاتی تھیں ابھی یہ پاکستان میں اسیمبل ہونے کے باواجود انووی ٹیکنولوجی نے برباد کیا ہوا ہے ریٹس میں ایپی ایس پینل یا سناپ ٹیکن سکس نائنٹی فائی جیسے ہارڈویر ستہ ستر پیجائے پینسٹ پینسٹ ہزار روپے میں کون لے گا ایپی ایس پینل کون لے گا آج کے دور میں میں یہ کہتا ہوں گھنگا بہرا بھی ہونا تو اس کو بھی پتا کہ ایپی ایس پینل نہیں لینا سمجھ آئیے تو ان کو کیا نظر آتا ہے مارکٹیو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ پچھ پنسو ایمی اچھی بیچ رہے ہیں ریوو کمبیک اچھا کر رہا ہے اوپو نے کمبیک اچھا کر لیا ابھی دیکھتے ہیں ریڈمی یا شاومی کیسے آتے ہیں یہ کیسے کمبیک کرتے ہیں یہ دین ایٹو مرز کنفرم ہو جائے گا مارکٹیو کیسے دیکھتے ہیں تو آنر کے فونس اٹ لیسٹ اس ٹائم جو پاکستان میں قیمتوں والا حساب ہے وہ نہیں اچھی وہ نہیں لینے چاہیے آگے دیکھتے ہیں کوئی نووی کے علاوہ بندہ یا پرنسپل یا ہیڈکوارٹرز خود پاکستان میں آئیں گے تو چیزیں جیسے شاومی کا ہیڈکوارٹر ہے جیسے کہ اوپو کا ہے یہ اچھا کمبیک کر رہے ہیں جیسے ویو ہیڈکوارٹرز ہیں پتہ ہیڈکوارٹرز کہنے کے مقصد ہے کہ پرنسپلز خود آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ کمپنیز تو آنر خود آپریٹ نہیں کر رہا تو پاکستان میں ان کو کوئی ہے یہ ڈسٹریبیٹرز اپنے ڈیلرز کو بیج دیتے ہیں ان کو پتہ ہے ڈیلرز کو بیج دیا کہ ڈیلر نے فس گیا ڈیلر نے اوپر نیچے کر کے نکال نہیں اس کو اپنے نمبر بنانے اس نے ڈیلیویٹر کین پہ دہار پہ بھی تو مال مل جاتا ہے تو یہ معاملات رہتے ہیں پاکستانی مارکٹ میں مم مم 2م پوچھتے ہیں حالی بھائی پلیز یار ایفون پر ویڈیو چھ مہینے میں اکھلیس ایک بنا دیا کرو اوکے برو میں دو مہینے میں ایک دفعہ اپلوڈ کر لیا کروں گا لیکن کنفیوجن بہت زیادہ آئی فون کی قیمتوں کو لے کے قیمتیں اوپر نیچے بہت ہوتی رہتی ہیں اوکے جی میس مرک پویتے ہیں ویچ اپکمنگ سمارٹ فون ورث ویٹنگ فور 40 کے to 60 کے چالیس سے ساٹھ ہزار میں زیادہ فون نہیں آرہے چالیس سے نیچے آرہے ہیں اور جولائی اور اگس میں 60 سے لے کے ایک لاکھ روپے تک کے فون آرہے ہیں اگزیکٹ موڈلز ابھی نہیں پتا اپکمنگ سمارٹ فون والی ویڈیو دیکھ لیجے گا بٹ یہ جو پرائس سیکمنٹ آپ نے پوچھا ہے اس میں کوئی فون زیادہ نہیں آرہے اوکے جی ایم فیزان کہتے ہیں علی بھائی 250 کے میں 13 پرو میکس لینا چاہیے یا پی ٹی اپروو پی ٹی اپروو لینا چاہیے یا اس 24 الٹرا میری جوائس پوچھیں گے تو میں نے کہا انڈرائیڈ یوز ہوں میں اس 24 الٹرا کی طرف جاؤں گا بٹ پی ٹی اپروو اگر آپ کو کوئی 90% کے اراؤنڈ بیٹری ہیلتھ مل جاتی ہے 13 پرو میکس کی ناٹ بیڈ کنڈیشن دیکھ لینا 13 پرو میکس کو پہلی پرویڈ پر رکھنا کیونکہ اوپی ٹی اپروو ہے اوکے جی جب آدگل کہتے ہیں انفینکس 040 سیریز کب آئے گی یہ کہیں جولائی کے انڈ پر یا آگست کے سٹارٹ میں آپ کو ملے گی مدد سے جیٹ کہتے ہیں کیا سپارک ٹونٹی پرو پلس اٹھالیس کے میں مل رہا ہے ویلیو فور منی ہے کے نہیں رائٹ ناؤ آئی ٹنک دس او اف دوز فون جو کے ویلیو فور منی آٹ دو دو چپن کاف سکرین گوریلے گلاس فائیو کیمرہ بھی گزارہ اچھا کر جاتا ہے ایز کمپیر ٹو سپارکس یا ایز کمپیر ٹو آئی ٹل کیونکہ ان کے بھی دو کاف سکرین والے فون بیلو دن فورٹی فائیو کیا جاتے ہیں بٹ ان سے یہ فون تھوڑا بیٹر لگا ہے اب اپنے اگلے کوئسن کی بات کرتے ہیں تو بلال بخاری پوچھتے ہیں کہ بھائی سلام بھائی آپ کی ویب سائٹ سے موائل لینا ٹھیک ہے طریقہ کر کے ہے سمپل تھا طریقہ کر رہا ہے بھائی ویب سائٹ پہ جا کے آرڈر کرنا ہے لیکن بھائی اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیر کر دوں مجھے چھ سال ہوگے یہ یوٹیوب پہ آتے ہوئے میں کبھی آپ کو یہ نہیں فورس کرتا کہ آپ میری ویب سائٹ سے خریدو یا آپ میری شاپ پر آؤ چوبیس سال سے میں موائل فونس کا بزنس بھی کرتا ہوں بٹ بھائی مجھے لگتا ہے کہ میری کریڈیویلیٹی کمپرومائز ہو جائے گی چیز غلط صحیح ہو سکتی ہے الیکٹرونک ہے میں اس کا وعدہ نہیں کر سکتا اس طریقے کی گارنٹی نہیں دے سکتا جھوڑ بول کے جیسے لوگ دیتے ہیں کہ یہ وارٹر پیک ہے یہ پتنا سو دو ہزار میں چیزیں وارٹر پیک بھی ہو جاتی ہیں بٹ بھائی مجھے لگتا ہے کہ میں یوٹیوب پر ایز آئی انفلنسر ہی آیا ہوں مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں انفلنس کرنے آیا ہوں وہی میں کام کرتا رہا ہوں تو زیادہ بہتر ہے آپ کو کوئی چیز آپ کی آفلائن مارکٹ سے سستی مل رہی ہو تو آپ لے لیا کریں کیونکہ میں یہ صفائیہ نہیں دے سکتا کہ میری ویب سائٹ پر چیز پانچ سو ہزار میں مہنگی کیوں ہیں یا سستی کیوں ہیں میری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں آپ لوگ کو جتنا فائدہ دے سکوں جیسے کہ موٹرولا جی فیٹی فور میں دیا اسی طریقے سے اور بھی پہلے فونس میں میں دے چکا ہوں لیکن الیکٹرونک میں زیادہ سے زیادہ پائنٹ دزن کی ریسپونسویلیٹی دے سکتا ہوں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا اور خود چیک بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی اس میں پرابلم کیوں آ رہی ہے مطلب آپ کے پاس فون پشاور چلا گیا میں اس میں کیسے چیک کروں فون میں سے نکل کے تو نہیں چیک کر سکتا بیجنے سے پہلے یا سینڈ کرنے سے پہلے ہماری ٹیم نے پورا چیک کیا ہوتا اس کو لیکن انفرچنیٹ الیکٹرونک ہے کبھی بھی کوئی مسئلہ آ سکتا ہے دبابیک فونس میں آ جاتا ہے تو دبابیک فونس کی ورانٹی ہوتی ہے لیکن یوز یا کیٹ فونس اگر آپ بات کرتے ہو تو میں کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ فورس نہیں کروں گا کہ آپ آؤ اور لو آپ کو جو چیز جہاں سے اچھی ملتی آپ لے لو لوگر آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے نہیں ملتا ہے تو آپ اس ویب سائٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں میں دوزن مین کہ میں اپنی دکانداری چلانے آیا ہوں یا لوگوں کی طرح شاپی فائی کورس بیچنے آیا ہوں یا لوگوں کی طرح میں گھڑیاں بیچنے آیا ہوں ایسا نہیں ہے میں فیلحال آپ لوگوں کو انفلنس کرنے آیا ہوں اسی وجہ سے بس کہ تھوڑی میری اپنی سائیکالوجی ہے لوگ کاروبار چلا رہے ہیں بٹ میں نہیں چلا سکتا یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہیں اگلے قصے کی بات کرتے ہیں محمد رفان کہتے ہیں آپ اپنی سیکنڈ ہینڈ موبائل فون کی آن لین شاپ کھولو بھائی میں نے ابھی تو بتایا دیکھو میں گارنٹی نہیں دے سکتا میں کسی بھی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتا یہ الیکٹرونک پروڈکٹ ہے میری اپنی فیکری میں تیار نہیں ہوئی میں جس لینے سے پہلے تسلی کر کے لے سکتا ہوں ابھی آپ اگر حقیقت پوچھو تو میں نے ابھی لاسٹ آئے یہ کوئی دو بھائیوں میں پانچ سات لاکھ روپے کا نقصان بیر کیا پرداش کیا پرائیس میں بھی اور کئی فونس کے اندر پڑے پڑے بھی پراملوں آگی جب کسٹمر ہمیں بیچ کے گیا وہ صحیح بیچ کے گیا تھا پانچ سات دن باز کوئی نمبر مسئلہ آجاتا ہے تو اس کو ریزولف سافٹر کے طرح ضرور کر لیا جاتا ہے بات پھر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پر کوئی بھی چیز اس طرح سے الیکٹرونک پروڈکٹ تو اٹلیس نہیں دے سکتا ہر کسی کا اپنا اپنا یوز ایج ہے اگلی قصہ نہیں بات کرتے ہیں تو فرکان خان کہتے ہیں دس سی پی آئی ڈی فون لینے چاہیے دیکھو بھئی آپ کے اپنی کمفرٹیبلیٹی ہے نوکس نہیں چلتا سکیر فولڈر نہیں چلتا باقی اپ ڈیٹ ری سیٹ اپ کر سکتے ہو لیکن بات اللیگلیٹی ہے کبھی بھی تلوار اکلٹکتی رہتی ہے کہ پی ٹی اے نے آئی بھی بند کر دیا تو دوبارہ سے پندنہ سے پندنہ سے چالیس ہزار روپے خرچاتا ہے سی پی آئی ڈی بڑے فون کے اوپر تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے اگلے قویسن کی بات کرنی ہے تو محمد پوچھتے ہیں ریل می سی سکسی سیون چھتیس ہزار پانچ سو میں لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے بھائی جب یہ لانچ ہوا تھا تب ہی کمپنی کو بہت سمجھایا کہ تب یہ چالیس ہزار کی مارکیٹ کا فون تھا لیکن انہوں نے لانچ کیا چھون ہزار روپے میں میں نے بہت سمجھایا ان کو نہیں مانے مجھے غلط ثابت کرتے رہے ٹھیک کر لو آج کے ٹائم میں یہ تیس ہزار روپے کا فون ہے کیونکہ آپ کو پینتیس ہزار روپے میں اس سے بہتر فون مل جاتے ہیں یونی سوک کا ہرڈ ویر اتنا تکڑا نہیں ہے اس سے بہتر فون مل جاتے ہیں اس کا کیمرہ بھی تنا تکڑا نہیں ہے ڈی گوڈ بول 3 اس میں 828 ملتا ہے اگر موٹو جی 54 اگر مل رہا ہو تو 38000 روپے گا پارکٹ ریٹ ہے وہ بہتر فون ہے اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ فون اتنی میں ڈیزرم نہیں کرتا اوکی جی شانی اکبال کہتے ہیں سلام علی بھائی ونپلس ٹین پرو سی پی آئی ڈ دیکھو سی پی آئی ڈ کا سین ایک آلہ ہو گیا ونپلس ریون کبھی بھائی نے پوچھا تھا میں نے مارکیٹ سے سوڑی ریسرچ کی تو چائنا سے کی سی پی آئی ڈ ہو کے آرہے تھے اور جو بندہ سی پی آئی ڈ کا رہا تھا وہ کئی ونپلس کا کوئی نہ کوئی نہ امپلوئے تھا سمجھے وہ پکڑا گیا جو مجھے ابھی جواب ملا کہ باجان وہ پکڑا گیا آپ نہیں سی پی آئی ڈ آئیں گے تو سی پی آئی ڈ ونپلس ٹین پرو کی ایک میری ویڈیو آنے والی ہے جو ابھی محلال مارکیٹ میں ہیں 11 اور 10 پرو میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنے والا ہوں کہ سی پی آئی ڈ میں کیا کیا پرولم آتی ہے اس کو آپ اپڈیٹ بھی نہیں کر سکتے اور پچاس سے پچھپن دگری سی سی اگر آپ آؤڈڈور یوز کر رہے ہو یا گرمی کے موسم میں بہت زیادہ ہوتے ہیں ونپلس نائن پرو بھی اسی طرح ہے حسنان کہتے ہیں ٹیکنو کیمن 30 پرو 95 کے میں لینا جائے یا کوئی اور آپ جیسے کے ونپلس نائن پرو دیکھو ونپلس نائن پرو اور کیمن 30 پرو کا کمپیر کیوں کرتے ہو بھائی ایک کٹ فون ہے ایک تین چار بھائی اگر آپ کی ڈباب کی چوئیس ہے کیمن 30 پرو 85 نوی ہزار روپے میں میں کہہ دیتا ہوں 12 جی ویرینٹ آتا ہے تو ہاں وہ اتنے میں اچھا ہے پیچاسی سے اٹھاسی ہزار روپے میں ونپلس نائن پرو سے ایکسپیرینس بیٹر ہوگا آپ کا ہرڈویر اس کا بھی گرا نہیں ہے کیمن 30 پرو کا بات کیمرہ ونپلس 9 پرو والا نہیں ڈسپلی اس طرح کا نہیں یہ چیز آپ میں رکھنا ہے تلہ ہون کہتے ہیں f6 کتنی رنج میں پتایا ایک لاکھ ایزار سے دو لکھ روپے کی رنج سکتا ہے ٹکس سیشن بھی آمیلات بھی بھائی ان تین کے لاوہ نہیں آپ رنو 11 بھی ڈسکونٹین آل موس ہو آ مارکت میں سٹاک نہیں آتا سیشن 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 سپیکر آتا ٹیلی فوٹو لنس کوئی نہیں آ آ آ اسی ورڈ کی فارس آج اچھی چیز چیز کیمرا برا بھی نہیں بات وہ چیز نہیں جو بیو وی 30 سب سے اچھا ہے یہ میں آپ پہلے بتا دوں یہ آپ compromises دیکھ لی ساہر نور الدین کہتے ہے سجیشن باکس پک فون اندر 80 شوڈ آئی ویٹ فور سم جیت بیٹر جلائی تک ویٹ کرنا پڑے گا پڑ اپ دو ہی فون تین فون ملیں موٹو جی اٹی فور اوپو ایو 11 ایف ریڈمی نوٹ تھرٹین پرو یا تھوڑے سے پیسے ڈال کے کیمن 30 پرو سجاد جعفری کہتے ہے which camera do you use for making your videos a7 c use a7 3 sony کے دو cameras ہیں لیکن a7 c use a7 3 ہم نے rest دیا جب ڈبل cam لگے گا تھوڑا studio اچھا بنا لیں گے اب abdullah کہتے ہیں حالی بھائی poco x6 pro کی ہر جگہ out of stock ہے کیا اس کی price drop ہوگی نہیں بھائی price drop نہیں ہوگی ایک confusion clear ہوں poco کے phone پاکستان میں اسیمبل نہیں ہوتا سارے cb unit complete build unit پاکستان میں جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر taxation زیادہ ہوتا ہے poco کی quantity market میں sale نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے قیمتے بھی زیادہ آرہی ہوتی ہیں جب تک poco پاکستان میں اسیمبل نہیں کرے گا اپنی product کو rate زیادہ رہے گا تو فیلحال implement اس سال تو پاکستان وہ آہسے آہستہ لاؤسٹ ہو گیا کیونکہ x3 x3 pro ڈیڈ ہونا شروع ہو گئے اور بھگ زیادہ شروع ہو گئے پاکستان پر ٹھائے ٹھائی رکھنی پڑے گی پھو کو اور ٹانزیر و ریوان کہتے ہیں کتے ہیں اللہ بھئی واقعی ڑپا بچے علیک ٹک پہنر ہے آہ ہی ڈی ایک ڈی 52 بٹی Station haven can certainly Nina والیordu-50 سوال Mittelارہ دوسرے کو کمپیٹ ضرور کرتے ہیں آئی فون 11 میں سپریریٹی یہ ہے کہ فرنٹ سائٹ پر زیادہ اچھی ویڈیوز بنا سکتا ہے تو صرف ویڈیوز نہیں میں نے لینی بیٹری کا بھی باملا ہے کیونکہ اس میں اکتری سو کچھ ایمیں اچھا ہے آئی فون میں اور آئی فیفٹی فائب میں وہ آپ کو پانچ دار امیش کی ملتی ہے تو کہیں نے کہیں تو یار ان کو ایڈوانٹیج جالا پڑے گا سامسونگ کو اگر ایک لاکھ بیس ازار پر بھی ملتا ہو تو سامسونگ will be a best priority rather than buying آئی فون ڈبا بیک ڈبا بیک کے ساتھ یوز کے ساتھ میں کمپیٹ نہیں کر رہا آئی فون 11 پرو بھی آپ کو پیٹی اپرو ملتا ہے اس کا ڈسپلی تھوڑا بیٹر ہوگا بات نوچ ملتی اس میں بھی اس میں پانچول ڈسپلی ہی زیادہ خوبصورت فیل کراتا ہے اور بالکولٹی پر اچھی کرتی ہے نور کازم کہتے ہیں do you think it's worth it to switch from google 7 pro non-PTA to s22 plus, s23, fv, pTA اور آئی فون 14 آئی فون 14 پہ آپ کر سکتے ہیں بات پھر بھی google 7 pro 80-90 ڈرپے میں ملتا ہے یہ باقی جتنے بھی فون آپ نے مجھ سے پوچھیں یہ 1,20-30 ڈرپے سوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کے بعد پیسے ہیں تو اتنی worth it نہیں ہوگا 7 pro چل رہا ہے تو اس کو چلاتے نہیں کیامرا کے حساب سے 7 pro سب بھی فون سے بیٹر ہے جو مجھے لگا ہے تاہر علی آکس کہتے ہیں نوبیا نیو 2 لانچ دید ان پاکستان ان اینڈ آف جون یا جولائی کے پہلے ویک میں ابھی تک جو سمجھ آئی ہے بات اوکے جی زہر چودی کہتے ہیں وائی ہنڈرڈ اوپو رنو 11F کون سا بیٹر ہے بھائی کی ہو گیا بھائی وہ ستری کتر دار ستر دار سوپر کا فون ہے رنو 11F اور وائی ہنڈرڈڈ کو آپ کہاں رنو 11 وائی ہنڈرڈڈ کو آپ نا کیامرا میں اپنے کمپیر کرو نا کسی پچھے ساہر یا تیس ساہر کے مون پہ تو سیم کیامرا ہے صرف ڈسپلے اور ڈیزائن کی وجہ چاہی ہنڈرڈ لے سکتے ہو ہرڈویر بھی اتنا تکڑا نہیں ہے یہ بھی چیز آپ نے مینڈ میں رکھنی ہے رنو 11F is far better than even kemen 30 is far better than وائی ہنڈرڈ even ریڈمی نوڈ 13 پرو تھوڑا سا بیٹر سچ بیاد دوں تو لیکن انفرچنیٹ وائی ہنڈرڈ اگر آپ کو پنتالیس یا پچاس ہزار پر پنتالیس یا چالیس ہزار پر ملتا تو سونے پہ سوہا گا تھا کیونکہ یہ ہارڈویر اتنا ہی ڈیزارف کرتا ہے آٹھ جی پی دو سچہ پنجی پی کے ساتھ فاسٹ سارچنگ وجہ سے بھی لے سکتے ہو لہذا جی پی کہتے ہیں یہ بڑا اپورٹر ہے بھائی یہ پرائیز ہوئے کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے ٹیکنو ویوو نے بلوگ کر دیا ہول سیل میں دیتا ہے یہ تو ہوتا ہے دیکھو میری بات سونے پرائیز ہوئے گند مچا رہا تھا ریٹیلرز یا ڈیلرز کی روزی پر لات مار رہا تھا پتہ نہیں کیسے پرائیز ایڈیسٹ کر رہا تھا لیکن کئی بار لوگوں کو خراب کر رہا تھا ابھی ریسرلی میرے ساتھ ایک واقعہ ہوئے ریڈمی نوٹ 13 پرو ریڈمی نوٹ 13 پرو بارہ پانسو بارہ والا ویرینٹ پرائیز ہو اس تاترہ دا روپیہ ڈیمانڈ کر رہا تھا پٹو میں نے پورا پاکستان کے ہول سیلر سے پوچھا کمپنی سے پوچھا وہ اسی کاسی دا روپیہ کا پڑتا ہے how it's possible اور جب وہاں پر آرڈر کرنے جاتا تھا آٹ آف سٹاک تھا تو یہ پرولم نہیں تھی اور ویوو کی پولیسی ہے کہ کراس ریجن نہیں کرنی ٹیکنو نے بھی یہ کہا بھئی آپ ریٹ نہیں خراب کر سکتے اب کس طریقے کر رہے ہو اب یہ پتہ نہیں کس طریقے سے کمارے تھے ٹرافک سے کمارے تھے بینرنگ سے کمارے تھے کیونکہ ڈیشنل جو ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کے اور بھی انکم سورسز ہوتے ہیں بہت سارے سورسز ہوتے ہیں تو یہ اس کو ایڈجیسٹ کر رہے تھے یا ٹرافک زیادہ لے کے آ رہے تھے یا اس کو ایڈجیسٹ کر رہے تھے کوئی پتہ نہیں ہے بلیک کو وائٹ کر رہے تھے وائٹ کو بلیک کر رہے تھے یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ہاں جب کمپنیز کو نظر آیا ہے کہ یہ مارکٹ خراب کر رہے ہیں کہ ہم سے ایسی ہزار کا فون لے کے مارکٹ میں ٹھترہ ہزار بے کا بیچنے تو بھائی وجہ یہ تو پوری مارکٹ خراب کر رہے ہیں تو انہوں نے تو یہ کام کرنا تھا ویسے پرائیس ہوئے کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا ادران شفی بھائی اگر دیکھ رہے ہیں اور کئی ایفرٹ میرے بھی ہیں پرائیس ہوئے کو ای کامرس پر لانے کے لیے بیٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا سو آج کی ویڈیو اتنے ہی ہے امید کہتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کی کیوریز میں نے میکسیم نمبر آف کسن لینے کی پوشش کی ہے ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے نئی ویڈیو میں کسی نئی انبوکسنگ کسی نئے ریو کسی نئے کمپر دیں تب تک مجھے دیجادت میں ہوں ایواز مانسک سے پاکسن پایند آباد اللہ حافظ